بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اب ہم تھوڑا سا اوٹو کیٹ کو چلا کے دیکھتے ہیں عام کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم آج یونٹ سیٹ کریں گے اس کے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو سیپ کرنے کا طریقہ دکھیں گے اس کی ڈیمینشن کی سیٹنگ سکھیں گے تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اس کے یونٹ سیٹ کرنے کے اوپر اور اس کے جو ہم اس کے اندر جو ہم نے جس طرح اس کو اون کرنا ہے اس کو سیپ کرنا ہے اس کی فائل اوپن کیسے کرنی ہے سیپ کیسے کرنی ہے اس کے بعد اس کو ہم نے یونٹ سیٹ کرنے ہے تاکہ ہمارا رننگ میں آئے یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج تو آج ہم اس کو اون کرتے ہیں آٹو کیٹ کو یہ آٹو کیٹ آپ کے سامنے میں نے کلک کیا اور یہ ہمارے پاس ایک انٹر فیس روٹ ٹائم لے گا یہ اون ہوتے ہوئے جیسے یہ ان ہوتا ہے تو ہم اس کو فردر جو ہے اس کا اس پہ کام شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ ہمارے پاس اوٹو کیٹ اون ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ یہاں سے ہم نے اس کو ویلکم والا جو جو بھی آپشن آئے گا اس کو ہم نے یہاں سے کراس کر کے ختم کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ایک انٹر فیس روٹ ٹائم لے گئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ کلک کیا نیو ڈرائنگ پہ جائیں گے تو ہماری ایک نیو ڈرائنگ اوپن ہو جائے گی فرض کہ اگر کوئی اوڈ ڈرائنگ اوپن ہے ہم نیو ڈرائنگ پہ جا کے اور ایڈ ڈرائنگ پہ جائے گا اس کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ ڈرائنگ بان اور یہ ڈرائنگ ٹو آگئی اس پہ ہم کلک کریں گے بھین ہمارے پاس جو پہلا پہلے اٹومائٹک اوپن تو وہ اور یہ جو ہم نے ایک نئی ڈرائنگ اوپن کی ہے یہ ہم اس طرح اوپن کر لیں گے پرانی کو ڈرائنگ کھولنی ہم کریں گے کلی اپن کے اوپن کے اوپر یہ ساری ہماری پریویس ڈرائنگ آویلیبل ہیں جو ہم نے پہلے بنائی ہوئی اس کے اندر ہم فرص کرتے ہیں کہ ہم یہ والا فائی مرلہ پروجیکٹ جو ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک فائی مرلہ پروجیکٹ جو ابھی میں بنا رہا تھا وہ اوپن ہو گیا ہے تو یہ ہمارا جی پانچ مرلے کی ڈیمنشن پچیس پانتالیس ہوتی ہے پچیس پٹ ملٹیپلائے پانتالیس فٹ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے پانچ مرلے گا ایک پلان اس کو ہم یہاں سے بند کرتے ہیں ہم آپ واپس آتے ہیں اپنے جو ہم نے ڈرائنگ اوپن کیتے ہیں اس کے اوپر اب ہم نے کرنا ہے سب سے پہلا کام اس کے اندر یونٹ سیٹ کرنا ہے یونٹ سیٹ کرنے اس کے اندر یونٹ سیٹ کرنے کا طریقہ سپلے ہمیں لکھیں گے یو این اینٹر کیا لکھیں گے یون اینٹر یون اینٹر کریں گے تو ہمارے پاس دیکھ یہ ڈیالوگ باکس یونٹس کا اوپن ہو جائے گا یاد رکھیں آپ نے جب بھی ڈرائنگ بنانی ہے سب سے پہلے یونٹ سیٹ کرنے یونٹ سیٹ کرنے یونٹ سیٹ کیے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری اور بہت ایمپورٹنٹ جو ہے آپشن ہے اس کو آپ نے لازمی جو ہے اوپن کرتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے نئی ڈرائنگ میں یہ جب بھی اب نئی ڈرائنگ اوپن کریں گے اس پہ کام شروع کریں گے آپ نے یونٹ سیٹ کرنا ہے یہاں پہ ڈیسیمل لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ میرا کرسر ہے ڈیسیمل آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے ہم اور یہاں پہ آرکیٹیکٹرل پہ کلک کریں گے کس چیز پہ ٹائپ میں لینٹھ میں ٹائپ میں جائیں گے آرکیٹیکٹرل اور پرسیشن میں جائیں گے اور زیرو زیرو پہ کلک کریں گے زیرو فٹ زیرو انچیز اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ ہمارے پاس کی بورڈ کا جو آپشن آئے گا یہاں پر ہم کی بورڈ اپن کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا دوں ہم نے فٹ اور انچیز کا نشان کیسے لینا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہم شفٹ دبائیں گے اپنے کی بورڈ کے اوپر شفٹ دبا کے رکھیں گے اور یہ والا آپشن دبائیں گے فرض کریں شفٹ ہم نے دبائیا اور یہ والا آپشن دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ یہ دو جو ہیں کونے کے دو نشان جو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا انچیز کا نشان سیلیکٹ ہو جائے گا مثال کہ کہنے کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ آٹھ انچیز لکھنا ہے تو آپ نے شفٹ دبا کے اس اوپشن کو کلک کرنا ہے یہ آپ نے اپنے کی بورڈ کے اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے فٹ لکھنا ہے تو آپ نے خالی اس اوپشن کو کلک کرنا ہے تو یہ ایزا فٹ یوز ہوگا اگر شفٹ دبا کے یوز کریں گے اس کو تو ہم یہ ہمارے پاس ایزا شفٹ دبا کے یوز کریں گے تو انچیز ہوگا شفٹ چھوڑ کے صرف ایک دفعہ کلک کریں گے تو ہمارے ہمارے پاس یہ فٹ کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم نے ڈیمنشن پر کام کرنا ہے فٹ اور انچیز میں تو آپ کو یہ بات بتاؤنے چاہیے شفٹ دبا کے رکھنا ہے اور اس کو دبانا ہے تو انچیز کا نشان ہے اور اگر چھوڑ کے صرف اس کو اس کو ایک دفعہ دبائیں گے تو یہ ہمارا بغیر شفٹ کے جو ہے فٹ کا نشان کاؤنٹ کرے گا یہ یونیورسل رول ہے ہر آٹو کیٹ کے ہر وزن کے اندر یہی چیزیں ہم جو ہے وہ کرتے ہیں چلی ہم یونٹ سٹ کر لیتے ہیں آرکیٹیکچرل ہم نے لکھا زیرو زیرو پروسیشن لکھی ہم نے یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیا تو ہمارے یونٹس جو ہیں یہاں پہ مینشن ہو گیا یونٹ سٹ ہو گئے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپشن ہے دوبارہ دیکھتے ہیں اسے یوں اینٹر کریں گے آرکیٹیکچرل لکھیں گے اور زیرو زیرو پہ ہم اس کو لے کے جائیں گے یہ دونوں کام ہم نے اس یونٹ کے پہ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اوکے پہ کلک کرنا ہے ہمارے یونٹ یہاں پر سٹ ہو چکے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس next ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس اس درائنگ کو سیف کیسے کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپشن آ رہا ہے سیف کا یہاں پہ سیف ایس کا اس کو کلک کریں گے ہم یہاں پہ اے پہ جہاں پہ یہ ایک اوٹوکیٹ کا ای کا نشان بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ سیف ایس سے دونوں آپشن ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم نے فرس ٹائم سیف پہ کلک کرنا ہے سیف پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہی کہ یہ ہمارا جہاں پہ ہم نے سیف کرنا ہے اس کا ایک آپشن ہمارے پاس دے دے گا کس دے گا پہ ہم نے سیف کرنا ہے یہ ایک ڈائلاغ بوس اپن ہو گیا ہے فرس ٹیکس ٹاپ پہ جانا ہے یہاں پہ ہم ٹی ای ای ایس ٹی 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 ٹو لکھتے ہیں ہم نے کیا لکھا ہے ٹی 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 ٹو اور ہم نے یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ٹی ٹہوزان سے ٹی 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 مجنس کے کرنا ہے اسے پہ نہیں کنی ہم نے یہاں پہ ہمیشہ ٹو ایٹھ ڈال delegation اسے پہ ہم نے یہاں پہ ہمیشہ ٹو ٹو بولا Def Pak کرکے ہر بنےial sai ٹو 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 اسے پہ ملف اور ٹی ہتمنیک ہے ٹی ٹو ٹچے ٹا Bu ہے ایٹ میں سیف کر لیں اس کا بینفٹ ہی ہوگا کہ جو ورزن آپ سیف کریں گے اس سے اوپر والی ورزن میں مثلا کا طور پہ پانچ چھے ہم نے چار میں سیف کیا دو دار چار میں تو پانچ چھے سات آٹ دو دار اکیس تک کا اب تک کا ورزن ہے ہر سسٹم کے اوپر ہر آوٹوکیٹ کے ورزن کے اوپر آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی اگر آپ تو تھاؤزن تھرٹین میں سیف کرتے ہیں تو تو تھاؤزن تھرٹین سے نیچے والے ورزن میں فرض کریں دو دردس ہے یا گیا رہا ہے اس پہ آپ کی فائل اوپن نہیں ہوگی کنورٹ کرنی پڑے گا اس کا ورزن چین کرنا پڑے گا دوبارہ فائل میں جا کے یا کسی کنورٹر کے تو وہ ایک لمبا پروسس ہے اور وہ اتنا ڈیپینڈیبل نہیں ہے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دو دار چار میں سیف کریں تاکہ آپ کسی اور آٹوکیٹ کی فائل میں کہیں اور آپ نے اوپن کرنی ہو کسی اور نے فائل چیک کرنی ہو تو وہ بھی کر سکے ہم نے اس کو سیف کر دیا یہ ہمارے پاس فائل سیف ہو گئی ہے ہم نے اس کو یہاں سے جو ہے سیف کا بٹن جو ہے ہمارے پاس ہو رہا ہے ہم نے اس کو دوبارہ کریں گے اچھا اس کا ایک شوٹکٹ بھی ہے سیف کی سیف کرنی کی تو آپ نے سیف کر لیا اب آپ نے صرف کنٹرول پریس کر کے ایس دبانا ہے یہ ہمارا سیف ہو جائے گا یہ ہمارا پاس اوپشن آگیا دوبارہ ہم یہاں پر کی بورڈ کا اوپشن اوپن کر لیتے ہیں ہم نے ہم نے کہہ کرنا ہے شیفٹ دباک رکھنا ہے اور ہم نے ایس دبانا ہے تو ہمارے پاس یہ شیفٹ دباک رکھا اور ایس دبایا تو ہمارے پاس یہ سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اوٹومیٹک سیف ہو جائے گا یہ ہمارے پاس یہاں پہ نیچے آپ کو کنٹرول ایس کا آپ کو شو بھی ہو گیا کہ کوئی سیف ہو گیا اب آپ اپنے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ اس کو اوٹو کیٹ کو استعمال کرنے اور ساتھ ساتھ کنٹرول ہے آپ نے دباتے رہنا ہے تاکہ اگر کوئی فائل یہ ہینگ ہوتی ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کا پریویس کام خاص طور پر ٹیکس ٹاپ پہ آپ نے لازمی کرنا ہے خاص طور پریویس کام جو ہے وہ ختم نہ ہوں استعمال اچھا تو ہم نے دو باتیں جو ہے وہ سیکھ لی ہیں اس کی پیکٹس کرنی ہے آپ نے بار بار ایک تو یونٹ شٹ کرنے اور پھر آپ نے اس کو جو ہے اس کا ہم نے یہاں پر اس کو سیب کرنے کا طریقہ اس میں کو لدت سڑھ کریں اچھا uations کو صورتہ ڈی 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 ڈو ڈسی اور oats کے نظر آیا آمن zag án یاد ngae ڈی ڑش آج اچھا جی üst تم دیکھو تے ہمارے پاس آگا آگے پھر آہ پھر آگ بن جائے Fallout کرتے ہیں کی طرف کتہ ڈائلوگЧوس اور اپن ہو گیا ڈیمینشن سٹائل مینجر اس کا نام ہے ڈی اینٹر دوبارہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے ڈی سیمپل پیس کیا اور اینٹر کر دیا ہمارے پاس ایک ہی ڈائیلوگ باکس اوپن ہو گیا ہم نے اس کے تیسری اوپشن میں موڈی فائی میں جا کے کلک کرنا موڈج فائی میں جا کے کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ اوپشن دوبارہ ایک اور ڈائیلوگ باکس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جہاں سے ہم کرتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں موڈی فائی میں تیسرا اوپشن ہے موڈی فائی پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈائیلوگ ہو جائے گا یہاں بائی ڈیفیوٹ ٹیکس پہ اپن ہوگا یہ سارے آپشن ہیں یہاں میں اس کو نظر آ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے ٹیکس کو چھوڑنا سب سے پہلے پرائیمی انٹس میں جانا ہے یاد رکھیں پرائیمی انٹس میں ہم نے جانا ہے پھر وہی کام کرنا جو ہم نے یونٹس میں کیا تھا یونٹ فارمیٹ پہ جانا ہے اس پہ جا کے ہم نے آرکیٹیکٹرل دوبارہ کرنا ہے پھر ادھر ڈیرو ڈیرو کرنا ہے ڈیرو فٹ ڈیرو انٹس ہم نے یہاں پر بھی سیٹ کر لینا ہے پرائیمیری انٹس میں صرف ان دو چیزوں کو ہم نے چھیڑنا ہے ڈیسیمل سے ہم نے آرکیٹیکٹرل میں کرنا ہے اور پھر ڈیرو ڈیرو پہ کرنا ہے جیسا ہم نے یونٹس میں کیا تھا یاد رکھیں بلکل سیم چیز وہی وہی آپشن ہے اس کے اندر بھی پرائیمیری انٹس کے اندر جانا ہے اور کسی جگہ پہ نہیں پرائیمی نٹس میں جانا ہے آپ نے اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں دوبارہ سیٹ کر لینا ہے پہلا آپشن دوسرا آپشن یونٹ فارمیٹ اور پریسیشن اس کے بعد ہم نے جانا ہے ٹیکسٹ کے اوپر جو آگے نیکسٹ ہمارا آپشن ہے وہ ہے ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ کے اوپر جائیں گے یہاں پہ آپ کو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوں گا ٹیکسٹ ہائٹ یہ آپ کی لیئر ہے بائی بلوک جارہیں بائی لیئر جارہیں اس کی سیٹنگ یہ بھی جو ہم سیٹنگ کریں گے لیکن فیل حال آپ نے جو ابھی کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ ہائٹ سیکٹ کر لینی ہے اس کو سیکٹ کریں گے ہم یہاں پہ اور بیک سپیس کا بٹن دبا دیں گے کیا بٹن دبانا ہے بیک سپیس کا یہ ہمارا ساری سپیس پری ہو گئی ہے دوبارہ کر لیتے ہیں کنٹرول ڈیٹ دباتے ہیں تو ہمارے پاس پریویس جو ہم نے چینی کی ہوتی اپسٹی یعنی انڈو ہو جاتا ہے ہمارا جو انہیں کام کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ آپشن آ گیا ٹیکسٹ کی ہم نے بیکس پہ سینٹر کیا تو یہ ختم ہو گئی یہاں سے بیکس پہ سینٹر کرنا یاد رکھیں اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہم نے کیا ڈیمنشن یہاں پر لکھنی ہے کتنی ٹیکسٹ کے ایٹ کے رکھنی ہیں ہم فرس کرتے ہیں ہم نے ایٹ لکھا اور ہم نے ایٹ انچز رکھنا ہے انچز کے لیے کیا کرنا ہے پہلے شیفٹ بانا ہے اور اینٹر کے ساتھ والا جو میں نے بٹنا بھی آپ کو بتایا تھا اس پہ کلک کر دینا ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو آن سکرین کیبورڈ کے اوپر یہ دیکھیں ہم نے آن سکرین کیبورڈ کر لی ہے یہاں پہ ہم نے کلک کی ہے ہم نے شیفٹ پہ کلک کر کے رکھا ہے اور اس کو ہم نے کلک کر دینا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ اوپشن تب آئے گا اگر ہم اس کو ایسے نہیں کرتے اور شیفٹ دبا کے صرف اس کو ایک شیفٹ شیفٹ پریس کیے بغیر اس کو کلک کریں گے تو یہ فٹ لکھا جائے گا ہم نے یہ نہیں کرنا ہم نے کہ کرنا ہے شیفٹ دبانا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے اس والے بٹن کو ہم نے کلک کر دینا تو دیکھیں ہمارے پاس انچز کا نشان آ گیا شیفٹ دبانے سے اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آٹھ انچز یہاں پہ لکھا گیا ہم نے اس میں صرف اس چیز کو چھیڑنا اور کسی چیز کو ہم نے چینڈ نہیں کرنا پرائی میری میں ہم نے ہم نے ارکیٹیکچرل ڈیرو ڈیرو کیا ٹیکس میں گئے اور ہم نے ایٹ انچز کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ہمارے م espa میں جانا ایرو ا �ات Messenger میں جاتے ہم نے کیا کرنا ہے پ verbانے ٹیکس کے باد س пят میں جا کہ ہم نے کرنا ہے یہ پتہ پر لکھا ہے آپ نہ کلک کرنا ہے آرکیٹیکچ thumbnail ٹکھ پر کلک کردی ہیں یہ تیسرے Called ڈو ڈو ڈی فور اور ہ ani ہمارے پاس آرکیٹیکٹری ڈتک اس آرکیٹیکٹریٹیٹیٹپے ہم نے کلک کر دے ہیں ہمارے پاس nome ٹک اپن ہو گیا ہم یہ پہلے پہ کریں گے دوسرے پہ آٹومیٹکلی کلک ہو جائے گا یہ ہم نے کرنا اس کو آرکی ٹک کے اوپر دوبارہ دیکھنے سے اس کے بعد ہم نے اس کا ایرو سائز کرنا اس کو بھی ہم نے ایٹھ انچز کر دینا ہے شفٹ دبا کے اور یہ انٹر کے ساتھ والا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے شفٹ دبا کے تو ہمارے پاس انچز لکھا جائے گا فرس کریں ہم نے فٹ لکھنا ہوگا تو ہم لکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے ہم شفٹ نہیں دبائیں گے صرف وہ بٹن دبا دیں گے یہ فٹ لکھا گیا لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا ہم نے چفٹ دبا کے لکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ ایٹ انچز مینشن ہو گیا یہاں پر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لائن لائن کو ہم نے اس کے لائن پہ جائیں گے لائن کی کمانڈ پہ جائیں گے اور ہم نے یہاں پہ آف سیٹ پروم آریجن آئے گا ہمارے پاس پریمیور نرز ٹیکسٹ سیمبل اینڈ ایروز اور اس کے کے بعد لائن چوتھا ہم نے چوتھی جو چوتھے دفاع ٹائم جو کلک کرنا ہے وہ ہم نے آف سیٹ پروم آریجن لائن پہ جا کے آف سیٹ پروم آریجن پہ جا کے ختم کرنا ہے بیک سپس دبا کے ختم کر دیا اب ہم نے یہاں پہ فرض کریں سکس انچز لکھ دیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں سکس انچز وہی شفٹ دبا کے انچز لکھنا ہے ہم نے ہمارے پاس یہ موڈیفکیشن جو ہے ہم نے ڈیمینشن کی جو سیٹنگ کریں گے اس کو موڈیفائی کر لیا اوکے کریں گے سیٹ ایس کرنٹ کریں گے سیٹ ایس کرنٹ بھی کرنا لازمی ہے سٹینڈڈ ہم نے جو سیٹ ایس کرنٹ کر کے اور کلوز کر دینا ہے تو ہماری یہ سیٹنگ اب ہو گئی ہے یعنی ہم اب ہمارا آوٹو کیڈ کام کرنے کے لیے تیار ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اس یونٹ کی سیٹنگ کو آپ دیکھ لیں اس کو ٹرائے کریں تاکہ جو ہے نیکسٹ ہم جو ہے آگے فردر لائن اور باقی موڈیفائی ڈراؤ کمانڈز کے اوپر موف کر سکیں اس کے لیے ہمیں یہ سیٹنگ کرنا ضروری ہے تو آپ نے یہ سیٹنگ سیکھنی ہے یہ لازمی تو اس کو پیکٹس کریں آپ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ اس کے اوپر اللہ حافظ